صرف مسکرہ دیں اور کہہ دیں سب ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر رہے دعائیں ہیں آپ سب کی تو آج ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کے سامنے میں حاضر ہوں تو جی آگ تو گئے ہیں ہم لوگ اپنی روٹینز پہ آگئے ہیں ڈیلی کی ویلوگز پہ آگئے ہیں ویسے ڈیلی کا ویلوگز بنانے کا بہت ہی مزہ آتا ہے آپ کو دیکھنے کا بھی تو مزہ آتا ہے تو ہمیں بنانے کا بھی مزہ آتا ہے تو خیر یہاں بھی میں کپڑے وغیرہ اس طرح کر رہی تھی آج تھی دعوت کے لئے میں تیاری شروع کر دی تھی تو یہ صبح میں اٹھیں ہوں ناشتہ وغیرہ کر کے تو ہم لوگ نے کہا کہ چلو آستہ آستہ تیاری شروع کر دیتے ہیں اٹھے بھی زیادہ لیٹ تھے کیونکہ ہمت نہیں ہو رہی تھی آج میں بہت لیزی تھی بہت زیادہ لیزی تھی میرا دل نہیں کر رہا تھا کچھ بھی کرنے کو کبھی کبھی دل کرتا ہے نا کہ کچھ نہ کریں کام تو ہمارا پہ دل کرتا ہے نا ہم بھی ذرا ریسٹ کریں جب بیمار ہونا بیماری میں بھی ہم لوگ ریسٹ نہیں کرتی ہیں خیر یہاں پہ ہم لوگ نے کپڑے وغیرہ اس طرح کر لیے تھے اور میں یہ ہلکا سا میک اپ کرنا شروع ہو گئی تھی میں نے ہلکی سی بیس لگائی تھی آئی برو پینسل لگائی تھی اور لپسٹیک لگائی تھی جس پہ میں ریڈی ہو جاتی ہوں بس میرے لوگ کلین ہو جاتی ہے تو یہاں پہ میں ہو گئی تھی ریڈی انہان ہو گئی میں نے کپڑے جو تھے وہ چینج کر لیے تھا اور میں دیکھ رہی تھی میں کیسے لگ رہی ہی کچھ چیز خراب تو نہیں اچھا یہ ایریوں مجھے بہت تنگ کر رہے تھے تو میں اس کو بار بار ٹھیک کر رہی تھی کہ ہم بھی اچھے لگیں تو یہ موقع بھی ہم لوگوں کو کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے کہ اچھا لگیں ہم لوگ تو یہاں پہ میں فاطمہ کو جی تھی وہ تیار کر رہی تھی اس کے بال بنا رہی تھی اب اس نے کپڑے نہیں بہنے تھے میں نے کہا چلے میں آپ کے بھی بال بنا دیتی ہوں اور میری بیٹی بھی انتظار کر رہی تھی کہ بھی ممہ آپ جلدی سے اس کے بھی بال بنا لیں تاکہ ہم لوگوں کے بھی بھی آپ بال بنائیں تو فاطمہ کے تو میں نے ریڈی کر دیا تا دیکھ رہی تھی مجھے یوں کر کے کہتے ہیں میں کیسی لگ رہی ہوں ممہ خیر روز کی بال بنا دیا تھے کہ یہاں پہ پہ میں آئی ہوں دوسرے روم میں آئی ہوں تو یہاں آکے میں نے کہا دیکھوں تو صحیح کیسا لگ رہا پتہ نہیں کیوں میری ویڈیوز جو ہیں وہ ذرا کلین نہیں آ رہی پتہ نہیں میرا زہی سی بات ہے فون پرانا ہے کوئی نیا تھوڑی ہے میرا پرانے فون سے ہی میں جو ہریکارڈنگ وغیرہ کرتی ہوں تو اس لیے جو ہے نا وہ کچھ لائٹ لائٹ سا فکا بکا سا رنگ آتا ہے تو کوئی نیا آپ دیکھ لیا انشاءاللہ کبھی اچھا فون بھی ہم لیں گے تو یہاں پہ ہم لوگ سب تیار ہو گئے تھے اور رکشہ کروایا تھا اور رکشے پہ ہم لوگ بیٹھ گئے تھے اور میں فاطمہ کو بار بار تنگ کر رہی تھی فاطمہ ہمارے ساتھ جا رہی تھی تو ملکہ چلے فاطمہ کیسا لگ رہا آپ کو کہاں جا رہی ہے بس اس کو یوں ہی میں چھیڑ رہی تھی تو وہ خوش بھی ہو رہی تھا فاطمہ ہمارے ساتھ جانے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوتی اس کو بہت اچھا لگتا ہمارے ساتھ جانے تو یہاں پہ فاطمہ جو ہے وہ بڑے مزے لے لے کے جا رہی تھی اور ہم جا رہے ہیں پپو کی گھر جا رہے ہیں پپو کی گھر جا رہے ہیں تو خیر ہم نے رکشے پہ جو تھے وہ خیرہ نزدیک ہی تھا گھر تو نزدیک ہی تھا اتنا دور نہیں تھا تو یہ پہنچ کے ہم لوگ ان کی پپو کے ہاں اور یہاں پہ جب ہم لوگ پہنچے تو ہم نے دیکھا یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں آیا وہاں گاڑی بغیرہ کسی کی بھی نہیں کھڑی لگتے ہم غلط جگہ پہ آگئے ہیں تو خیر جب ہم اندر گئے ہیں تو دیکھا تو ان کی پپو جو تھی وہ بھی بیچاری سوک ہی اٹھی ایکشلی پتہ ہوا کیا ہمارے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں ہمارے ساتھ ہوا کیا ہم جب دعوت کے لیے ہم لوگ تیار ہو رہے تھے ہیں ہم سے بھی غلط ہی کہ ہم جو ہیں وہ ہم نے پوچھا ہی نہیں کہ کتنے بجے کا ٹائم مجھے ہم نے کہا تھا کہ چھے بجے جانے ہیں میں نے کہا اچھا چلیں ہم لوگ ٹائم پہ تیار ہو گئے اور ٹائم پہ ہم گھر سے بھی نکل گئے چھے بجے تو وہاں جب ہم پہنچے ہم نے کہا ہم نے کہا پتہ نہیں آج دعوت ہے بھی کہ نہیں کہیں ہم غلط ٹائم پہ تو نہیں آ گئے یا سب کھاک ہو کے چلے گئے یا کچھ بھی عجیب جیب سے جو تھے وہ سوال اٹھ رہے تھے خیر جب ہم اندر گئے ہیں تو اندر جا کے جب نن نکلی ہیں باہر تو نماز پڑھنی تھی وہ اثر کی نہیں مغرب کی نماز پڑھنی تھی وہ تو پھر ہم نے کہا کہہ رہی ہے کہتا ہے کیا ہوا آپ کو طبیعت ٹھیک ہے آپ کی پہلحال میں کیا پوچھتی مجھے تو یہی سوال اس وقت تو کہتی ہاں نہیں بس میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں اسے بھی بہت اچھا خاصا فیور ہوا ہوا تھا اس نے بھی میڈسن لے کی تو کہہ دی میں تھوڑی در پہلے لیٹی ہوئی تھی میرے سے اٹھانی جا رہا تھا وہ جیسے کہ آج کل وائرل ہوا ہوا ہے بخار وغیرہ وائرل ہوا ہے جیسے کہ مجھے بھی تھا ہماری ساری فیملی میں سب کو بخار وغیرہ ہو چکا ہوا تھا تو بس اس کو بھی بخار ہوا تھا آج کے دن میں نے کہا نہ کرتی آپ دعوت نہیں کرتی میں نے کہا ہم لوگ صحیح ٹائم پہ آئیں کیا ہوئے کہ کسی اور دن بھی دعوت ہے کہتے ہیں نہیں نہیں آج ہی ہے آج ہی ہے تو میں نے کہا پھر نہ کرتی آپ کی اگر طبیعت خراب تھی تو آپ نہیں کرتی نیکس دے کسی اور ٹائم رکھ لیتی کہتے ہیں نہیں سب چیزیں چوتھی وہ ریڈی تو کی نہیں تھی بس آج طبیعت خراب ہو گئی میں نے کہا اچھا چنیلات اللہ آپ کو تندوسی صحیح دے خیر پھر اٹھیں ہم لوگ اٹھیں ابھی تک تو خیر کوئی آیا نہیں تھا زہری سپاتے جلدی جو پہنچ کے تھے تو ہم تو کچھ زیادہ ہی جلدی پہنچ گئے تھے آج تو پرس ٹائم ہوئے کہ ہم بہت جلدی پہنچ کے تھے خیر کوئی نہیں گھر میں ہی گئے تھے اپنا ہی گھر تھا یہ بھی تو یہاں پہ پھر میں نے کہا چلے آئے پھر کرتے ہیں کیا کرنا ہے مجھے بتائیں میں کر دیتی ہوں جو جو کام کرنا ہے آپ کی طبیعت خراب ہے تو کہتی ہی نہیں بھابی میں کر لیتی ہوں میں نے کہا چلاو پھر مل کے کر لیتے ہیں تو پھر ہم لوگوں نے مل کے دونوں نے پھر جو تھا جو ابھی تھوڑی تھوڑی سی کام تھے پریپیشنٹ تھیں جو تھی پاستہ وغیرہ کی کہہ رہی تھی وہ بس ٹائے گئی سالن وغیرہ گرم کیے اور پاستہ وغیرہ جو تھی اس کی جو تھی ساری جو تھی اس کی لیئرز وغیرہ اس کی ٹوپنگ وغیرہ سب کچھ کیا تھا اس کے ساتھ مل کے میں نے کہا نہیں آپ بیٹھ جو ابھی میں کر لیتی ہوں کہتی نہیں بھابی میں کر لوں گی ساتھ آپ کے آپ کو کہا چیزیں خیر ہے مل کے ہی ہم لوگوں نے پھر یہاں پہ جو تھا وہ ساری پریپیشنٹ جو تھی جو کر لی تھی تو آج ساتھ ساتھ جو تھے وہ جیسے ہی آٹھ بجی ہیں تو سب آنا شروع ہو گئے تھے اندر میری جیٹھانی تھی ان کی بھی طبعہ ٹھیک نہیں تھی کیونکہ وہ بھی لاہوٹ سے آئی نہیں تھی تو ان کی بھی طبعہ ٹھیک نہیں تھی تو ان کی آنکھ بھی کوئی چیز لگ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ بھی لیٹ ہو رہے تھے وہ تکہ بنایا تھے نو بجے کے قریب آئے تھے وہ لوگ تو یہ ہزبینڈ نے میرے ان کو بھوگ لگی تھی بیچارے آکھ سائی سے بعد ہم لوگ جلدی سارا کھانا کھا لیتے ہیں تو پی پیشن بھی دیکھ رہے تھے اور چک بھی رہتے کہ چیزیں کیسی بنی ہیں تو یہاں پہ انہوں نے بنایا تھا ایک بنایا تھا انہوں نے لیمن چکن بنایا تھا اور دوسرا کوئیلا مٹن تھا پتہ نہیں دھواندھار کوئیلا مٹن کچھ ایسا تھا سالن آپ شکین کریں بھئی دونوں ڈیشیس بیپ پاستہ پاستہ تو خیر بہت ہی ٹیسٹی تھا پاستہ مجھے بہت پسند آیا تھا پاستہ بھی لیمن چکن بھی اور دھواندھار جو تھا مٹن تھا بیپ تھا جو وہ بھی بہت مزے کا تھا جو گھر میں ڈیشیس بنی ہی تھی وہ بہت ٹیسٹری تھی آپ شکین کریں شیر بھی تھا آئسکریم بھی تھی اس کی ریکارڈنگ ہر میں نہیں کر پائی تھی اور بریانی بھی تھی چکن بریانی تھی جو کہ انہوں نے باہر سے بنوائی تھی کیونکہ ظاہی سے باتیں ان کی طبیعت بھی خراب تھی تو انہوں نے کہا چلیں بریانی ہم باہر سے بنوائی تھی ریڈی میٹ کر لیتے ہیں تو بریانی انہوں نے باہر سے بنوائی تھی تو مگر ساری چیزیں جو تھی اتنی ٹیسٹری تھی آپ شکین کریں کہ آؤٹ کلاس ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ٹیسٹری تھی تو یہاں پہ آج ترسہ کر کے سب فیملی جو تھی وہ آنا شروع ہو گئی تھی سب بہنیں وغیرہ اور سب بھی کٹھے ہو گئے تھے ماشاءاللہ سے یہاں پہ پھر ہم لوگ نے کہا چلیں ہم نکالتے ہیں کھانا اور ڈائننگ ٹیبل پہ لگاتے ہیں مہاں کے میں ویڈیو نہیں شوٹ کر پائی تھی اور بس میں نے کہا چلیں ازائی سی بات ہے تیاری میچو لگے ہوئے تھے یہاں پہ ہمارا پاستہ بھی جو تھا ریڈی ہو گیا تھا میں نے سب سے پہلے پاستہ کھایا تھا اور دوسرا کھانا کھانا کھانی میں ڈوٹی کھائی سب سے پہلے میں نے اور روٹی ماشاءاللہ میں نے ایک کھائی تھی کیونکہ شدید موگ لگی تھی اور جو تھا لیمن چکن لیا میں نے تھوڑا سا لیمن چکن ڈالا تھا اور تھوڑا سا دھوان والا جو تھا بیپ ڈالا تھا میں نے پہلے وہ کھایا میں نے اور مجھے شدید مجھے سکون آگیا تھا کھانا کھا گیا اور اتنا ٹیسٹری تھا دل کردہ بس کھتے جاؤ کھاتے جاؤ خیر بس نہیں تھوڑی سی اور جگی بھی تو رکھنی تھی نا میٹھا بھی تو تھا نا ساتھ تو میٹھے میں کیا تھا میٹھے میں تھی شیر رکھی تھی انہوں نے اور ساتھ میں تھا آئس کریم پھی اور چائے تھی اور شیر بھی بہت مزے کی تھی آئس کریم تو بس ایسے میں نے میلٹ کر کے ہی پی تھی کھائی تو نہیں تھی اس کو کیونکہ گھلا بھی تو خراب تھا میرا تو یہاں آگئی تھی میں سیکنڈ فلور پھی آگئی تھی میں نے کہا چلیں اب اوپر کا بھی شکر لگا آتے ہیں ماشاءاللہ سے نیچے تو میں نے اس کے کھانے کے بعد تو میں نے ویڈیو بنائی نہیں تھی تو شوٹ ہی نہیں کی تھی اور اوپر میں سیکنڈ فلور پھی آگئی تھی فادمہ گئی تھی میں نے اوپر جانا ہے میں نے کہا چلیں آئے اوپر کبھی میں جا کے نہ تھوڑا سا بنا لیتی اوپر بچے بیٹھ رہے تھے ہر عیش کے جو بچے تھے انہوں نے اپنی گروپنگ کی گئی تھی اور سب جو تھے انچوائی کر رہے تھے فادمہ میرے ساتھ کہہ رہی تھی ممہ مجھے یہ اٹھا دیں مجھے یہ اٹھا دیں اور بس میں اس کے ساتھ لگ گئے تو بچے مجھے آتے جاتے دیکھ رہے تھے اور بات کر رہے تھے تو امید ہے آپ کو آج کا میرا ویلوگ یہ دعوت کا جو ہے اچھا لگا گیا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویلوگ میں